بدلی ہوئی بہشک پرستی میں نئی سوچ کے ساتھ ان سارے بدلاؤں کے لیے آگے آنا ہوگا اور میں اس صدن کے سبھی مانیاد صدسیوں سے پراشنا کرتا ہوں کہ لیبر ریفارم کے جو کام اور سب لیبر اونین کے ساتھ مل کر کے تائے ہوا ہے اس کو جتنا جن بھی آگے بڑھائیں گے روزگار کے نئے افسروں کے لیے سبیدہ بڑھے گی اور میں وشوات کرتا ہوں 5 کلیون ڈالر اکانام ease of being business ease of living یہ ایسے نہیں ہو رہا ایسے نہیں ہے نہیں موسیقی 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 کا مطلب ہوتا تھا ٹینڈر کی پرکری آئیں پہلے انفرسیکٹر کا مطلب ہوتا تھا بیچو لیے یہی انفرسیکٹر کی بات آتی تھی تو لوگوں کو یہی لگتا تھا کہ کچھ بو آتی تھی آج ہم نے ٹرانسپورنسی کے ساتھ 21 سدی آدھونک بھارت بنانے کے لیے جیسے انفرسیکٹر کی کلپ نہ کر سکتے ہیں اس پر بلدیا ہے اور ہمارے ہمارے لیے انفرسیکٹر یہ صرف ایک سیمنٹ کانکریر کا چھیل نہیں ہے میں مانتا ہوں انفرسیکٹر ایک بھوش لے کر کے آتا ہے کرگل سے کنیا کماری اور کچھ سے کوہیما اس کو اگر جوڑنے کا کام کرنے کی طاقت ہوتی تو انفرسیکٹر میں ہوتی ہے ایسپیریشنز اور ایچیومنز کو جوڑنے کا کام انفرسیکٹر کرتا ہے لوگوں اور ان کے سپناوں کو اڑان دینے کی طاقت اگر کہیں میں ہے تو انفرسیکٹر میں ہوتی ہے لوگوں کی کریٹیوٹی کو کنجومنز کے ساتھ جوڑنے کا کام انفرسیکٹر کے کارن ہی سمبھ ہو جاتا ہے ایک بچے کو سکول سے جوڑنے کا کام چھوٹا ہی کیوں نہ وہ انفرسیکٹر کرتا ہے ایک کسان کو بیدار سے جوڑنے کا کام انفرسیکٹر کرتا ہے ایک بیوزائی کو اس کے کنجومنز کے ساتھ جوڑنے کا کام بھی انفرسیکٹر کرتا ہے پردوشن کو نیت نیت کر کے سوست جیون سے جوڑنے کا کام بھی انفرسیکٹر کرتا ہے لوگوں کو لوگوں سے جوڑنے کا کام بھی انفرسیکٹر کرتا ہے ایک گریب پرینگلن ماں کو بھی اسپتا سے جوڑنے کا کام انفرسیکٹر کرتا ہے اور اس لیے ایڈیگیشن سے لے کر کے انڈسٹری تک سوچل انفرسیکٹر سے لے کر کے رورل انفرسیکٹر تک روڈ سے لے کر کے پورٹ تک اور ایئر ویڈ سے لے کر کے وارٹر ویڈ تک ہم نے انیک ایسے انیشیٹیو لیے ہیں گت پانچ ورس کا دیش نے دیکھا ہے اور لوگوں نے جب دیکھا ہے تب ہی تو یہاں بٹھایا ہے یہی تو انفرسیکٹر ہے جو یہاں پہنچاتا ہے یوپی کی جنتا نے بتا دیا ہے یہ میں نے دیکھا ہے میں ایک ادہان دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں انفرسیکٹر کے کشتر میں کیسے کام ہوتا تھا ہمارے یہاں انفرسیکٹر میں کیسے کام ہوتا تھا یہ صرف ہمارا دلی کا یہ بچار لے لگی ہے یہ دلی میں دلی میں ٹرافک اینوارمنٹ اور ہزاروں ٹرک دلی کے بیچ سے گزر رہی تھے دو ہزار نو میں یوپی اے سرکار کا سنکر تھا کہ دو ہزار نو تک یہ دلی کے سراؤنڈنگ جو پریفرال ایکسپریس بے ہیں اس کو دو ہزار نو تک پورا کرنے کا یوپی اے سرکار کا سنکر تھا دو ہزار چودہ میں ہم آئے ہیں تب تک کانگج پہ ہی وہ لکیرے بن کر کے پڑا ہوا تھا اور دو ہزار چودہ کے بعد مشن موڑ میں ہم نے کام لیا اور آج پریفرال ایکسپریس بے کا کام ہو گیا چالیس ہزار سے زیادہ ٹرکیں جو آج دلی میں نہیں آتی سیدھی باہر جاتی ہیں اور دلی کو پروڈوشن سے بچانے میں ایک اہم قدم یہ بھی ہے لیکن انفرسیکٹر کا محتفت کیا ہوتا ہے دو ہزار نو تک پورا کرنے کا سپنا دو ہزار چودہ تک کاغج کے لکیر بن کر کے پڑا رہا ہو یہ انتر ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا مانے دک جی کچھ اور ویشہوں کو میں جارہ سپرس کرنا چاہتا ہوں سشی ثرور جی لیند آتی ہوگی لیکن پھر بھی کیونکہ کچھ لوگوں نے جارہ بار بار یہاں پر سمجھان بچانے کی باتیں کی ہیں اور میں بھی مانتا ہوں کہ سمجھان بچانے کی بات کانگریس نے دن میں سو بار بولنی چاہیے کانگریس کے لیے منطر ہونا چاہیے سمجھان بچاؤ سمجھان بچاؤ کوئی ضروری ہے کیونکہ سمجھان کے ساتھ کب کیا ہوا اگر سمجھان کا مہت میں سمجھتے تو سمجھان کے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا اور اسے ہی جتنی بار آپ سمجھان بولو گے ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو اپنی گلتیوں کا احساس کروا دے گی آپ کے ارادوں کا احساس کروا دے گی اور آپ کو سچ میں سمجھان اس دیش کے اندر مہامل ہے اس کا طاقت کا انبھاؤ کرائے گی مانی اردج جی یہی لوگ ہیں امرجنسی میں سمجھان بچانے کے کام میں آپ کو یاد نہیں آیا تھا اپات کال یہی لوگ ہیں جو سمجھان بچانے کے لیے ان کو بار بار بولنے کی ضرورت ہیں کیونکہ نیائک والی کا سے نیائک سمجھا کا ادھکار چھننے کا اپاپ جنوں نے کیا ہے ان کو تو سمجھان بار بار بولنا ہی پڑے گا جن لوگوں نے لوگوں سے جینے کا قانون چھننے کی بات کہی تھی ان لوگوں کو بار بار سمجھان بولنا ہی پڑے گا پڑنا بھی پڑے گا جو لوگ سب سے زیادہ بار سمجھان کے اندر بدلاؤ کرنے کے پرستاو کوئی لائیہ ہے ان لوگوں کو سمجھان بچانے کی بات بولے بھی نہ درجن اور بار راج سرکاروں کو برخاص کر دیا ہے لوگوں کی چنی ہوئی سرکاروں کو برخاص کر دیا ہے ان کے لیے سمجھان بچانا یہ بول بول کر کے ان سمسکاروں کو جینے کی آوشکتہ ہے کیمنٹ نے ایک پرستاو پارٹ کیا ہے لوگ سنترہوں سمجھان سے بنی ہوئی کیمنٹ اس نے ایک پرستاو پارٹ کیا ہو اس پرستاو کو پریس کانفرنٹ میں پھار دینا ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے سمجھان بچانے کی سچھا لینا بہت ضروری ہے اور اس لیے ان لوگوں کو باہر باہر سمجھان بچاؤ یہ منٹرہ بولنا بہت ضروری ہے پی ایم پی ایم اور پی ایم او پی ایم اور پی ایم او کے اوپر نیشنل ایڈوائیجری کاؤنسیل ریموٹ کنٹرول سے سرکار چلانے کا طریقہ کرنے والوں کو سمبیدان کا مہتمہ سمبیدان کا مہتمہ سمجھنا بہت ضروری ہے سمبیدان مانیہ سے کی مانیہ سے کی مانیہ دگی سمبیدان کی وقالت کے نام پر دلی اور دیش میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ دیش بھلی بھانتی دیکھ رہا ہے سمجھ بھی بھراہا ہے اور دیش کی چپکی دی کبھی نہ کبھی تو رنگ لائے گی سمبیدان کی رتیت سیدھا سیدھا ایک مہتمہ آنگا ہے دیش کی سربوچہ عدالت بار بار کہیں کہ آندولان ایسے نہ ہو جو سامان نے مانوی کو تکلیب دے آندولان ایسے نہ ہو جو ہنسہ کا راستے چل پڑے یہ بار بار اور بار 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 سپریم پورٹ کے کہنے کے بعد بھی عزیر جی عزیر جی دیکھئے آپ نے اتنی محنت کی ہے آپ کا سی آر اب ٹھیک ہو گیا ہے چیز کا مطلب ہے نہیں آپ کا سی آر ہو گیا ہے آپ کا سی آر ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا سی آر ٹھیک ہو گیا ہے آپ کا سی آر ٹھیک ہو گیا ہے سمیدان بچانے کی باتوں والوں کرنا ہے لیکن یہی بامپنٹی لوگ یہی کانگریس کے لوگ یہی بورڈ میں کی راجنیتی کرنے والے لوگ وہاں جا جا کر کے اکسا رہے ہیں بھڑتا ہو باتیں کر رہے ہیں مانی عزیر جی ایک 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 شائر نے مانی عزیر جی ایک شائر نے کہا تھا اور شائر جی ستی کو بڑی سٹیک طریقے سے خوب پردہ ہے خوب پردہ ہے کی چلمن سے لگے بیٹھے ہیں خوب پردہ ہے کی چلمن سے لگے بیٹھے ہیں ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پبلک سب جانتی ہیں سب سمجھتی ہیں جس طرح کے بیان دیئے گئے صدن میں اس کا جکرہ صحیح نہیں ہے مانی عزیر جگی پیچھلے دنوں جو بھاس آئے بھونے گئی جس پرکار کے وقتے پہ دیئے گئے ہیں وہ اس کا جکرہ اور صدن کے بڑے بڑے نیتا بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اس کا بہت بڑا اپسوس ہے لیکن شہیدہ سے بھولی جاتا ہے کانگریز کے سمجھے میں کانگریز کے سمجھے میں دادا دادا پشم منگال کے پیڑیت لوگ یہاں بیٹھیں اگر وہاں کیا چل رہا ہے اس کا چکچا چکہ کھول دیں گے تو دادا آپ کو تکلیب ہوگی دادا آپ کو تکلیب ہوگی مردوس لوگوں کو کس پرکار سے موت کے دھاٹ اتار گیا جاتا ہے وہ بھنی بات ہی جانتے ہیں لوگ مردوس لوگوں کو کانگریز کے سمجھے میں سمجھے دان کی کیا سٹی تھی لوگوں کے ادھکار کی سٹی کیا تھی یہ میں جب ان کو پوچھنا چاہتا ہوں اگر سمجھے دان اتنا مہتوپون ہے جو ہم مانتے ہیں اگر آپ مانتے ہوتے تو جمہو کشمیر میں ہندوستان کا سمجھے دان لاغو کرنے میں آپ کو کس نے روکا اسی سمجھے دان کے دی ادھکاروں سے جمہو کشمیر کے میرے بھائیوں بہنوں کو بنچیت رکھنے کا پاپ کس نے کیا تھا اور سسی جی آپ تو جمہو کشمیر کے داماد رہیں ارے ان بیچیوں کی چندہ کرتے آپ سمجھے دان کی بات کرتے ہو اور اس لیے مانیہ جگر جی ایک سانسر نے کہا ایک مانیہ سانسر نے کہا کہ جمہو کشمیر نے اپنی آئیڈنٹیٹی کھوئی ہے کس نے کہا کسی کی میجر میں تو جمہو کشمیر مطلب جمہی نہیں تھا مانیہ جگی کشمیر میں جن کو صرف جمہو کشمیر دیکھتی ہے کشمیر یہ بھارت کا مکٹ بڑی ہے کشمیر یہ بھارت کا مکٹ بڑی ہے مانیہ دیکھ جی کشمیر کی آئیڈنٹیٹی بم بندو کون الگاوار بنا دی گئی تھی انیس جنوری نائنٹی نائنٹی جو لوگ آئیڈنٹیٹی کی بات کرتے ہیں انیس جنوری نائنٹی نائنٹی وہ کالی راک اسی دن کچھ لوگوں نے کشمیر کی آئیڈنٹیٹی کو دفنا دیا تھا کشمیر کی آئیڈنٹیٹی صبحی پرمپرہ ہے کشمیر کی آئیڈنٹیٹی سرب پنت سمبھاؤ کی ہے کشمیر کے پرتی نیتی ماں لاغ دیڈ نند روشی سید بلبل شاہ میر سید علی حمدانی یہ کشمیر کی آئیڈنٹیٹی ہے مانیہ دیکھ جی کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل 370 ہٹانے کے بعد آگ لگ جائے گی کیسے بھوشے بیٹھتا ہے آگ لگ جائے گی 370 ہٹانے کے بعد اور آج جو لوگ بولتے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ نیتا جیل میں ہے ڈکنا ہے پھلانا ہے بغیرے بغیرے جڑا نئی سدن یہ سمیدھان کی رکشہ کرنے والا سدن ہے یہ سمیدھان کو سمرپی سدن ہے یہ سمیدھان کا گورو کرنے والا سدن ہے یہ سمیدھان کے پرتی دائیت و نبھانے والے سدشوں سے بنا ہوا سدن ہے تب جا کر کے میں میں سبھی مانیہ سدشوں کے آتما کو چھونے کی آج کوشش کرنا چاہتا ہوں اگر ہے تو مانیہ تکی مانیہ تکی مانیہ تکی محبوب آم مکتی جی نے پانچ اگس کو کیا کہا تھا محبوب آم مکتی جی نے کہا تھا اور سمیدھان کو سمرپیس لوگ جارہ دیان سے سنیں محبوب آم مکتی جی نے کہا تھا بھارت نے یہ شبزہ بڑے گمبیر ہے انہوں نے کہا تھا بھارت نے کشمی کے ساتھ دوخہ کیا ہے ہم نے جس دیش کے ساتھ رہنے کا فینسلہ کیا تھا اس نے ہمیں دھوکا دیا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے 1947 میں غلط چناؤ کر لیا تھا کیا یہ سمیدھان کو ماننے والے لوگ اس پرکار کی بھاسا کو شکار کر سکتے ہیں کیا ان کی مقالت کرتے ہو ان کا انموہدن کرتے ہو اسی پرکار سے سیمان عمر عبداللہ جی نے سیمان عمر عبداللہ جی نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا آرٹیکل 370 کو ہٹانا آرٹیکل 370 کو ہٹانا ہم نے پلیچ 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 مانی عزق جی عمر عبداللہ جی نے کہا تھا کہ آرٹیکل سی سیونٹی کو ہٹانا ایسا بھوکم پلائے گا کہ کشمیر بھارت سے الگ ہو جائے گا مانی عزق جی حاروق عبداللہ جی نے کہا تھا حاروق عبداللہ جی نے کہا تھا تین سو ستر کا ہٹایا جانا کشمیر کے لوگوں کی آجادی کا مارک پرسست کرے گا اگر تین سو ستر ہٹائی گئی تو بھارت کا جنڈا پھیرانے والا کشمیر میں کوئی نہیں بچے گا کیا اس باسہ سے اس بھاؤنا سے کیا ہندوستان کے سمیدھان کو سمرپی کوئی بھی رکھتی اس کو سکار کر سکتا ہے کیا اسے زحمت ہو سکتا ہے میں یہ بات ان کے لئے کہہ رہا ہوں جن کی آتما ہے مانیہ دگی یہ وہ لوگ ہے مانیہ دگی یہ وہ لوگ ہے جن کو کشمیر کی عوام پہ بھروسہ نہیں ہے اور اس لئے جن کو کشمیر کی عوام پہ بھروسہ کیا ہم نے بھروسہ کیا ہم نے کشمیر کی عوام پہ بھروسہ کیا اور آرٹیکل تین سو ستر کو ہٹایا اور آج تیج دکتی سے وکات بھی کر رہے ہیں اور اس دیت کے کسی بھی خیتر کے حالات بگاننے کی منجوری نہیں دی جا سکتی چاہے وہ کشمیر ہو چاہے نورتیس ہو چاہے کیرل ہو کوئی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہمارے منطری بھی پیچھے دنوں لگاتار جمہ کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں جنتہ کے ساتھ سموات کر رہے ہیں جنتہ کے ساتھ سموات کر کے وہاں کی سمجھےوں کا سمجھان کرنے کے لئے ہم پیانس کر رہے ہیں مانیہ دگی میں آج ہی صدن سے جمہ کشمیر کے اجوال بھوش کے لئے جمہ کشمیر کے بھی تانس کے لئے جمہ کشمیر کے لوگوں کی آج ہا آپ کے کشاؤں کو پوڑھ نہ کرنے کے لئے ہم پرتیبتہ ہیں ہم سمجھان کو سمر پیت لوگ سب کے سب پرتیبتہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں لہداد کے بھی سے میں بھی کہنا چاہوں گا مانیہ دگی ہمارے دیش میں سکھی میں ایک ایسا پردیش ہے جس نے اپنے آپ کو ایک آرگینک سٹیٹ کے روپ میں اس نے اپنی پہچان بنائی اور ایک پرکار سے دیش کے کئی راجیوں کو سکیم جیسے چھوٹے راجی نے پرینہ دی ہے سکیم کے کسان سکیم کے ناگری اس کے لئے بھی رندر چیز دکاری ہے لدا میں مانتا ہوں لدا کے مجھے میں میرے من میں بہت چتر ساف ہے اور اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ لدا جس پرکار سے ہمارے پڑوس میں بھوٹان کی بھری بھری پرسنسہ ہوتی ہے انوارمنٹ کو لے کے کارمن نیوٹرل کنٹری کی روپ میں دنیا مجھ کی پہچان بنی ہے ہم دیش واسی سنکل پہ کرتے ہیں اور ہم سنکل پہ کرنا چاہیے کہ ہم لدا کو بھی ایک کارمن نیوٹرل کی کائے کے روپ میں ڈیولپ کریں دیش کے لئے ایک پہچان بنائیں گے اور اس کا لاب آنے والی پیڑیوں کو ایک موڈل کے روپ میں ملے گا ایسا مجھے پرابی سواس ہیں اور میں جب لدا جاؤں گا اس کو ان کے ساتھ رہے کر کے میں اس کی ایک ڈیزائن بنانے کی دشاں میں آگے بڑھ رہا ہوں مانی عجق جی یہاں پر جو قانون اس صدر نے پاریت کیا جو سونسو دھن دونوں صدروں میں پاریت ہوا جو نوٹیفائی ہو گیا اس کے سمدھ میں بھی کچھ نو کچھ کوشش ہے ہو رہی ہے سی اے لانے کی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سی اے لانے کی اتنی جلدی کیا تھی کچھ مانی صدروں نے یہ کہا کہ یہ سرکار بے دھاو کر رہی ہے یہ سرکار ہندو اور مسلم کر رہی ہے کچھ نے کہا کہ ہم دیش کے ٹکڑے کرنے چاہتے ہیں بہت کچھ کہا گیا اور یہاں سے بہار بہت کچھ بولا جاتا ہے کالپنی بھائی پادا کرنے کے لئے پوری شکتی لگا دی رہی ہے اور وہ لوگ بول رہے ہیں جو دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے رہ کر کے پھوٹو پھکوا دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کے بھگل میں کھڑے ہو کر کے جو لوگ پھوٹے کھچواتے ہیں دسکوں سے پاکستان یہی بھاشا بولتا آیا ہے پاکستان یہی باتیں کر رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کو بھڑکانے کے لئے پاکستان نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے پاکستان نے ہر کھیل کھیلے ہے ہر رنگ دکھائے ہیں اور اب ان کی بات چلتی نہیں ہے پاکستان کی بات بڑھ نہیں پا رہی ہے کب جب مہرانوں کی جن کو اندوستان کی جنتہ نے ستہ کے سیاستان سے گھر بھیج دیا وہ آج اس کام کو کر رہے ہیں جو کبھی یہ دیش سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہمیں یاد دلائے جا رہا ہے کہ قویٹ انڈیا کا نعرہ دینے والے جہین کا نعرہ دینے والے ہمارے مسلم ہی تھے دکت یہی ہے کہ کانگریس اور اس کی نظر میں یہ لوگ ہمیشہ ہیں صرف اور صرف مسلم سے ہمارے لیے ہماری نظر میں وہ بھارتی ہے ہندوستانی ہے خان عبدالگفار خان ہو مانی عزق جی میرا میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں میرا میرا سو بھاگی رہا ہے کہ لڑکپن میں خان عبدالگفار خان جی کے چرن چھنے کا مجھے احسر ملاتا میں ایسا اپنا گروہ مانتا مانی عزق جی خان عبدالگفار خان ہو اسفاق اللہ خان ہو بیگم حضرت محل ہو بیر شہید عبدالد حوی ہو یا پور وراشپتی سیمان اے پی جی عبدالکلام ہو سب کے سب سب کے سب ہماری نظر سے بھارتی ہے صدر کا سمائے زیادہ لینے کے لئے میں نے نام کچھ کم بولے آپ جوڑ دے نا نا جو بھی یہ نام لکھوا دیں میرے پاسن میں لکھ دینا سینکیو سینکیو فور تیس آسی سکویند مانید جگہی کانگریس اور اس کے جیسے دلوں نے جس دن بھارت کو بھارت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا اسے اپنی گلتی کا احساس ہوگا ہوگا خیر میں کانگریس کے اور ان کے یہ ایکو سسٹیم کا بھی بہت آباری ہوں کونوں نے سٹیجن سیپ ایمنمنٹ ایک کو لے کر کے ہو حلہ مچائے رکھا ہوا ہے اگر یہ بیروض نہیں کرتے یہ اتنا ہو حلہ نہیں کرتے تو شاید ان کا اصلی روپ دیش کو پتا ہی نہیں جلتا یہ ان کا دیش نے دیش لیا ہے کہ دل کے لیے کون ہے اور دیش کے لیے کون ہے اور میں چاہتا ہوں جب چرچہ نکل پڑی ہے تو بات دور تک چلی گا ماندے اپنے جی پردان منتری بننے کی اچھا کسی کی بھی ہو سکتی ہو اور اس میں کچھ برا بھی نہیں لیکن کسی کو پردان منتری بننا تھا اس لیے ہندوستان کے اوپر ایک لکیر کھینچی گئی اور دیش کا بٹوارہ کر دیا بٹوارے کے بعد جس طرح پاکستان میں ہندووں سیکھوں اور انے الف سنکھوں پر اتیا چار ہوا جلو ہوا جور جبستیز ہوئی اس کی کلپنا تک نہیں کی جاتا میں کانگریس کے ساتھیوں سے جب پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ نے کبھی بوپیندر کمار دکتا کا نام سنا ہے دادا آپ کانگریس میں چلے گئے کانگریس کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کانگریس کے لئے جاننا بہت ضروری ہے اور جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے بوپیندر کمار دکت ایک سمائے میں آن انڈیا کانگریس کمیٹی میں تھے اس کے سدشتے سوطنترتہ سنگرام کے دوران تیئیس سال انہوں نے جیل میں بٹھائے تھے وہ ایک ایسے مہاپروش تھے جنہوں نے نیائے کے لئے اٹھتا دن سیونٹی ایک دے جیل کے اندر دھوکھرکال کی تھی اور یہ بھی ان کے نام ایک ریکارڈ ہے بیبھاجن کے بعد وہ پیندر کمار دکت پاکستان میں ہی رک گئے تھے وہاں کی سمیدھان سبھا کے بے سردشے بھی تھے جب سمیدھان کا کام چلی رہا تھا ابھی تو سمیدھان کا کام چلی رہا تھا شروعات کے دن سے اور اُس سمیدھان بوپیندھر کمار دکت نے اُسی سمیدھان سبھا میں جو کہا تھا اُسے آج میں دہرانا چاہتا کیونکہ جو لوگ ہم پہ آروپ مڑ رہے ہیں اُن کے لئے سمجھنا بہت جروری ہے بوپیندھر کمار دکت نے کہا تھا سویدھان کا کام چلی رہا تھا بوپیندھان کا کام چلی رہا تھا لوگ دکت نے کہا تھا وہ مجھتے ناستے foi می روپیندھان کا کام چلی رہا تھا بیوپیندھان کا کام چلی رہا تھا ایسٹ بھنگال لیو انڈر ایٹ ٹوٹل سینس آف فسٹیشن یہ بھوپیندر کمار جت نے بٹوارے کے تردبار وہاں کے سمیدھان سبھا میں یہ درد بیٹتک کیا تھا یہ حالت تھی سوچنطرتا کے شروع کے دنوں سے ہی الپسنکھے کونکی وہاں کے الپسنکھے کونکے اس سے بات اس کے بات اس کے بات پاکستان میں سٹیٹی اتنی خراب ہو گئی کی بھوپیندر جت کو بھارت آ کر شرن لینی پڑی اور بعد میں ان کا نیدن بھی یہ ماں بھارتی کی گوز میں تبکہ پاکستان میں آپ کے لئے تو کچھ نہیں ہوا جی کچھ نہیں ہوا آپ کے لئے تو سامن ہے ہاں آئے تو آئے مرے تو مرے یہی ہے یہی آپ کی سوچ ہے یہی آپ کی سوچ ہے یہاں پروش یہی آپ کی سوچ ہے مانی اکھ جی مانی اکھ جی سب کے پاکستان میں ایک اور بڑے سواتنطر سے نانی روک گئے تھے جوگیندر ناس منڈر وہ سماج کے بہت ہی پیڑی سوچی کچھ لے ہوئے سماج کا پرتنی روک کرتے تھے انہیں پاکستان کا پہلا کانون منطری بھی بنایا گیا تھا نو اکٹوبر انی سو پچاس ابھی آجازی کے اور بٹوارے کے دو تین سال ہوئے سے نو اکٹوبر انی سو پچاس کو انہوں نے اپنا اکتیفہ دے دیا تھا ان کے اکتیفہ کا ایک پرگرہ اکتیفہ میں جو لکھا تھا اس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے لکھا تھا I must say that this policy of driving out Hindus from Pakistan has succeeded completely in West Pakistan and is nearing completion in East Pakistan انہوں نے آگے کہا تھا Pakistan has not given the Muslim League entire satisfaction and a full sense of security they now want to get rid of the Hindu intelligentsia so that the political economic and social life of Pakistan may not in any way influenced by them and what has happened to us all the country and the world has seen it and this is not that it is just Hindu and Sikhs and the minority and the minority also there is such a war there is a to be ایسی ہی پیڑا جیننی پڑتی ہے صدن کے میں چرچار کے دروان گاندی جی کے قطن کو لے کر بھی بات کہی گئی کہا گیا کہ سرکار جو کہہ رہی ہے وہ گاندی جی کی بھاونہ نئی تھی کھر کانگریز جیسے دلو نے تو گاندی جی کی باتوں کو دس کو پہلے چھوڑ دیا تھا پوری طرح کوٹیبل کوٹیز ایویلیبل اور ہم نے پچاسوں بار دے دیا ہے لیکن میں آپ نے تو گاندی جی کو چھوڑ دیا ہے اور اس لیے میں مدیس آپ سے کوئی اپکشاہ کرتا ہے لیکن جس کے آدھار پر کانگریز کی روزی روٹی چل رہی ہے میں آج ان کی بات کرنا چاہتا ہوں انیس سو پچاس بہت نہرون لیاقت سمجھوتا ہوا بھارت اور پاکستان میں رہنے والے مائنورٹی کی سرکشاہ کو لے کر کے یہ سمجھوتا ہوا سمجھوتے کا آدھار پاکستان میں دھارمی کلپسنگی کو کے ساتھ بھید بھاو پون بیہوار نہیں ہوگا پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں جس میں جو دھارمی کلپسنگی جس کی بات ہم بول رہے ہیں اس کے سمن میں نہرو اور لیاقت کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوا تھا اب کانگریز کو جواب دینا ہوگا نہرو جیسے اتنے بڑے سیکلور نہرو جیسے اتنے بڑے مہان بیچارت اتنے بڑے بیجنری اور آپ کے لیے سب پوچھ انہوں نے اس سمائے وہاں کی مائنورٹی کے بجائے سارے ناغری کے ایسا سب دپروں کیوں نہیں کیا اگر اتنے ہی مہان تھے اتنے ہی ادار تھے تو کیوں نہیں کیا بھائی کوئی تو قارن ہوگا لیکن اس سب سے کو آپ کب تک جھٹلا ہوگے بھائیو بھینو مانی سدر سگن اور مانی سدر سگن یہ اس سمائے کی بات ہے یہ میں اس سمائے کی بات بتا رہا ہوں نہرو جی نہرو جی سمجھوتے میں پاکستان کی مائنورٹی اس بات پر کیسے مان گئے جرور کچھ نہ کچھ بجے ہوگی جو بات ہم بتا رہے ہیں آج وہی بات اس سمائے نہرو جی نے بتائی مانی دنگی نہرو جی نے مائنورٹی سب دک کیوں پرہوک کیا یہ یہ آپ بولیں گے نہیں کیونکہ آپ کو تکلیب ہے لیکن نہرو جی خود اس کا جواب دیکھے گئے مجھے مانو میں آپ ان کو بھی چھوڑ دو گے جہاں ضرور پڑے آپ کسی کو بھی چھوڑ دیں نہرو جی نے نہرو جی نے نہرو لیا کر سمجھوتا سائین ہونے کے ایک سال پہلے ایک سال پہلے اسم کے تتکالین مکہ منتری سیمان گوپینات جی کو ایک پتر لکھا تھا اور گوپینات جی کو پتر میں جو لکھا تھا اس میں کورٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پتر میں لکھا تھا جو لوگ ہم پہ کہتے ہیں ہم ہندو مسلم کر رہے ہیں ہم دیش کو بانٹ رہے ہیں یہ نہرو جی نے کیا کہا تھا یہ جارہیات رکھنا گوپینات جی جو اسم کے مکہ منتری سے نہرو جی نے لکھا تھا آپ کو آپ کو ہندو سرنارثیوں اور مسلم ایمیگرینٹ اس کے بیج فرق کرنا ہی ہوگا اور دیش کو ان سرنارثیوں کی جمعیداری لینی ہی پڑے گی اس سمائے اسام کے مکہ منتری کو اس سمائے کے بھارت کے پردھان منتری پنڈیت نہرو جی نے لکھی ہوئی چٹھی ہے نہرو لیا کا سمجھو تے کے بعد کچھ مہینوں کے بھیتر ہی نہرو جی کا اسی سمسط کے سور پر پانچ نومبر 1950 ان کا ایک بیان ہے پانچ نومبر 1950 پانچ نومبر 1950 نہرو جی نے کہا تھا اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ جو پرباویت لوگ بھارت میں سیٹل ہونے کے لیے آئے ہیں یہ ناغرکتال ملنے کے حق دار ہے اور اگر اس کے لیے کانون انکل نہیں ہے تو کانون میں بدلاؤ کیا جانا چاہیے پانچ نومبر 1950 نائنٹین سکٹی سی میں نائنٹین سکٹی سی میں لوگ سبھا میں اسی سدن میں اور اسی جگہ سے نائنٹین سکٹی سی میں کال ایٹینشن موشن ہوا اس سمائے پران منتری نہرو تتکالین ویدیش منتری کے روپ میں بھی جمع داری سنبھال رہے تھے موشن کا جواب دینے کے لیے ویدیش راج منتری سمان دینے سی جب بول رہے تھے تو آخر میں پران منتری نہرو جی نے بیچ میں انہیں ٹوکتے ہوئے کہا تھا اور انہوں نے جو کہا تھا میں کوٹ کہتا ہوں پوروی پاکستان میں وہاں کی آثورٹی ہندووں پر جبردست دباؤ بنا رہی ہے یہ پنڈی جی کا سکٹی سکٹی سکتے ہیں پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے باندی جی نہیں نہرو جی کی بھاونہ بھی رہی تھی اتنے سارے دستاویج ہے چکھیا ہے سینڈنگ کمیٹی کی ریپورٹ ہے سبھی اسی طرح کے کانون کی وقالت کرتے رہے ہیں میں نے اس سبند میں ستھو کے آدھار پر اب میں اب میں کانگریس کے اس خاص روح سے پوچھنا چاہتا ہوں اور ان کی ایکو سسٹیم بھی میرے سوال خمجھے گی جو یہ ساری باتیں میں نے بتائی کیا پنڈیت نہرو کومینل تھے میں جرہ جاننا چاہتا ہوں کیا پنڈیت نہرو ہندو مسلم میں بھیت کیا کرتے تھے کیا پنڈیت نہرو ہندو راست بنانا چاہتے تھے جو انہوں نے جو باتیں کہیں کیا پنڈیت نہرو ہندو راست بنانا چاہتے تھے مانیت دیکھ جی کانگریس کی دکت یہ ہے وہ باتیں بناتی ہیں جھوٹے وعدے کرتی ہیں اور دسکوں تا وہ بادوں کو ٹالتی رہتی ہے آج ہماری سرکار اپنے راست نرماتوں کی بھاؤنہ اوپر چلتے ہوئے فیصلے لے رہی ہے تو کانگریس کو دکت ہو رہی ہے اور میں پھر سے سپرس کرنا چاہتا ہوں اس صدن کے ماتیم سے اس دیش کے 130 کروڑ ناغریکوں کو بڑی جمعیواری کے ساتھ سمیردھان کی مریضاؤں کو سمجھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں سمیردھان کی جمعیواریوں کو سمجھتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں سمیردھان کے پرتی سمر پر بھاو سے کہنا چاہتا ہوں دیش کے 130 کروڑ ناغریکوں سے کہنا چاہتا ہوں سی اے اے اس بل سے اس ایک سے ہندوستان کے کسی بھی ناغریک پر کسی بھی پرکار کا کوئی پرباہ ہونے والا نہیں ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو سیکھ ہو عیسائی ہو کسی کو نہیں ہونے والا اس سے بھارت کی مانوریٹی کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے پھر بھی پھر بھی جن لوگوں کو دیش کی جنتہ نے نکار دیا ہے وہ لوگ بورڈ میں ان کی راجنیتی کرنے کے لیے یہ چھیل پھیل رہے ہیں اور میں جب آپ پوچھنا چاہتا ہوں میں کانگریس کے لوگوں سے بچھے سب سے پوچھنا چاہتا ہوں جو مانوریٹی کے نام پر مانوریٹی کے نام پر اپنی راجنیتی لوٹیاں سیکھتے رہتے ہیں کیا کانگریس کو 84 کے دلی کے دنگی یاد ہے کیا ہم مانوریٹی کے ساتھ کیا وہ مانوریٹی نہیں تھی وہ مانوریٹی تھی کہیں تھا کیا آپ ان لوگوں کے ہمارے سیکھ بائیوں کے گنے میں تائر بانچ بانچ کر کے ان کو جلا دیا تھا سیکھ دنگوں کے آروپیوں کو جیل میں تک بیجنے کا کام آپ کو نے کیا نہیں اتنا ہی نہیں آپ جن پر آروپ لگے ہوئے ہیں سیکھ دنگوں کو بڑھکانے کے جن پر آروپ لگے ہیں ان کو آج مکھے ملتری بلا دیتے ہو سیکھ دنگوں کو آروپیوں کو سجا دلانے میں اون ہماری بدوا ماساؤں کو تین تین بسکت نیائے کے لئے انتظار کرنا پڑا کیا وہ مانوریٹی نہیں تھی کیا ہم مانوریٹی کے لئے دو پر سواجوں ہوں گے کہ یہی آپ سے طریقے ہوں گے مانی ازدجی کانگریس پارٹی جس نے اتنے سانوں تک دیس میں راج کیا آج وہ دیس کا درباگ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک جمعے وار بھی پسکے روپے دیس کو اپیک چھائیتی وہ آج جلس راستے پر چل پڑے ہیں یہ راستہ آپ کو بھی مصیبت پیدا کرنے والا ہے دیس کو بھی سنکٹ میں ڈالنے والا ہے اور یہ چیتان میں اتنے دے رہا ہوں ہم سب کو دیس کی چنتہ ہونی چاہیے دیس کے اجوال خوش کی چنتہ ہونی چاہیے آپ سوچئے اگر راجستان کی ویدان سبا کوئی نرنے کرے کوئی بغسہ کھڑی کرے اور راجستان میں کوئی ماننے کو تیار نہ ہو جلسے جلوس نکالے ہنسہ کرے آج جنہی لگائے آپ کی سرکار ہے کیا سٹی بنے گی مدب دیس آپ وہاں بیٹھیں مدب دیس کی ویدان سبا کوئی نرنے کرے اور وہاں کی جنتہ اس کے خلاف اسی پرکار سے نکل پڑے کیا دیس ایسے چل سکتا ہے کیا کیا انارگی کا راستہ اور اس لیے اور اس لیے آپ نے بہت کچھ کیا ہے آپ نے اتنا جلس کیا ہے اس لیے تو وہاں بیٹھنا پڑا ہے یہ آپ کے کارناموں کا ہی پرنام ہے کہ جنتہ نے آپ کو ماں بٹھایا اور اس لیے لوگ سانترک طریقے سے دیش میں ہر ایک کو اپنی بات بتانے کا حق ہے لیکن جوٹ اور افعائیں پھلا کر کے لوگوں کو گم رہا کر کے ہم کوئی دیش کا بھلا نہیں کر پائیں گے اور اس لیے میں آج سمیدھان کی باتیں کرنے والوں کو بشیس رکھ سے آگرے کرتا ہوں آئیے سمیدھان کو سممان کریں آئیے مل بیٹھ کر کے دیش کلائیں آئیے دیش کو آگے لے جائیں فائل ٹریلین ڈالر اکانومی کے لیے ایک سنکل پہ لے کر کے ہم چلیں آئیے دیش کے پندرہ کروڑ پریوار جن کو پینے کا سودھ جل نہیں مل رہا ہے وہ پہنچانے کا سنکل پہ کریں آئیے دیش کے ہر گریب کو پکا دھر لینے کے کام کو ہم مل کر کے کے آگے بڑھیں تاکہ ان کو پکا دھر ملیں آئیے دیش کے کسان ہو مچوارے ہو پسو پالک ہو ان کی آئے بڑھانے کے لیے ہم کاموں کو سپلتا پر وقت آگے بڑھائیے آئیے ہر پنچائے کو براڈ بین کنیکٹیوٹی دیں آئیے ایک بھارت سنکل پہ لے کر کے ہم آگے بڑھیں مانیہ دکھ دی بھارت کے اوجوال بھوش کے لیے ہم مل بیٹھ کر کے آگے چلیں اسی ایک بھاونہ کے ساتھ مہماننی راکھ پتی جی کو انیک انیک دنیواز کرتے ہوئے میں میری بھانی کو گرام دیتا ہوں آپ کا بھی میں بھی چیز آبھاری ایکسر کرتا ہوں مہماننی راکھ پتی جیز آبھاری ایکسر کرتا ہوں